ساتھیوں آدھاب آج ہم پڑھیں گے اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر بیس اب آرام کرو چھٹ پٹا سا ہو گیا ہے شام کا صاحبو یہ وقت ہے آرام کا قدس چڑیوں نے بسیرہ کا کیا ڈھونڈتی ہے اپنا اپنا گھوصلہ دیکھنا سورج ہے چھپنے کے قریب تھم گئے چلتے مسافر بھی غریب لوکبوتر بھی گر پڑے جو گرے پر جوڑ کر لیں گے اپنے چھوٹے بچوں کی خبر شام کو بستی سے جنگلوں کی طرف اڑ چلے کووے بھی مل کر سف بسف دن میں جو آواز تھی مدھم پڑی بھن بناہت مکھیوں کی کم پڑی جانور دن بھر لانچے بھر چکے اپنا اپنا کام پورا کر چکے وہ جو کٹکٹ کر رہی تھی مرگیاں ڈھونڈتی ہیں اب اپنے ڈربے کا نشاں بھیڑ بکری اونٹ گھوڑ گاوخر آن پہنچے اپنے اپنے تھان پر اب ہوا کے تیز جھوکے رک گئے سو گئے پیڑ اور پتے جھک گئے لو سویرے تک ہمارا بھی سلام وقت ہے نہ وقت کیا کیجئے کلام اب کہاں باقی ہے موقع کام کا صاحبو یہ وقت ہے آرام کا تو امید ہے کہ یہ جو نظمیں چھوٹی سی اب آرام کرو کافی احسند آئی ہوگی آپ کو تو چلیے اس کے تین الفاظ مانی ہے انہیں دیکھ لیتے قصد ار ارادہ چھوٹ پٹا ہلکا اندھیرہ ابتدائی شام سف بسف قطار در قطار یعنی لائنیں کلانچے بھرنا اونچا اڑنا امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور حوصلہ افضائی کریں شکریہ موسیقی